اسلام علیکم فرینڈ ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنی یوٹیوب چینل ڈاکزیندہ والپنڈی پہ فرینڈز آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے علا بائی پہ سوری پشاوری علا بائی بریڈ پہ اور اکثر دوست میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں کہ ہر یہ ہم علا بائی لینے لگے ہیں تو یہ ویڈیو خاص ہم دوستوں کے لیے بنا رہا ہوں تو یہ جو علا بائی بریڈ ہے یہ آپ کو آسانی سے اٹھارہ سے بیس ہزار اور اگر آپ ان سے ڈسکاؤنٹ مانگیں گے تو ہو سکتا ہے پانچ دیس ہزار پہ میں مل جائے جو کہ علا بائی بریڈ کے ساتھ اس کا دور دور تک کچھ تعلق بھی نہیں ہے دیسے کہ ایک تصویر آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں علا بائی ڈاگ فیمیل ففٹی فائیو ڈیز فور سیل اب اس نے علا بائی بریڈ لکھی ہوئی ہے اسی طرح ایک اور دکھا دیتا ہوں آپ کو جی جی ایک اور علا بائی فیمیل آگی ہے ٹھیک ہے یہ بھی بائیس ہزار پہ میں سیل کر رہا دو مینے کی فیمیل ہے علاقہ ان کا جینوان اللہ بائی بریڈ کے ساتھ کچھ تعلق بھی نہیں ہے یہ وہاں کیپی کے کی لوکل بریڈ ہے جن کے کان اور دھوم وغیرہ کاٹ کے انہوں نے اللہ بائی بنائے ہوئے ہوتے ہیں یہ ایک بچہ جی پچیس ہزار پہ کا سیل کر رہے ہیں یہ بھی دو مینے کا ہے ٹھیک ہے یہ بھی اللہ بائی کر کے سیل کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہ دو بچے ہیں یہ بھی اللہ بھائی کر کے سیل کر رہے ہیں اب ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ بھائی وریڈ ہے اس کا پپی ان سے ڈبل بڑا ہوتا ہے اور ہر لحاظ سے ان پپی سے بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اب میرے اکثر دوست ان کو بس ایڈ پہ دیکھ لیتے ہیں اللہ بھائی لکھا ہوا ہے تو وہ اللہ بھائی سمجھ کے لے لیتے ہیں سونے پہ سواگا اس ٹم ہوتا ہے جب یہ کونٹیکٹ کرتے ہیں اس نمبر پہ تو آگے سے جو بھائی ان سے ڈھیل کر رہا ہوتا ہے ان کو اس چیز کی تسلیح دیتا ہے کہ یہ ہنڈر پرشنٹ اللہ بھائی ہیں میری پندرہ سال کی گرنٹی ہے میری دس سال کی گرنٹی ہے اس کے بالوں کی گرنٹی ہے اس کی اس چیز کی گرنٹی ہے اس کے فلانے چیز کی گرنٹی ہے اگر ان سے کوئی بندہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جی اس کے ماں باپ کی تصویر دکھا دے تو آگے سے یہ کہتے ہیں جی اس کے ماں باپ پڑے ہوئے جی اغوانستان میں آپ نے صرف بچے منگوائے ہیں اور ماں باپ کی تصویر آپ کو دکھا دیتے ہیں تصویر کسی اچھے سے ڈوگ کی آپ کو بھیج دیں گے جو پیور اللہ بھائی وریڈ میں ہوگا تو بس ان کو اگر آپ نے ایک دفعہ غلطی سے میسج کر دیا اس کے بعد آپ ان کو میسج کریں یا نہ کریں جو بھی ان کے پاس ڈوگ آئے گا تو اس کا میسج یہ آپ کو لازمی کریں گے اگر آپ ان سے اللہ بھائی بریڈ مانگیں گے یہی بچے یہ اللہ بھائی بریڈ کر کے بھی آپ کو دیں گے اور اللہ بھائی کے علاوہ اگر آپ ان سے بریڈ مانگیں گے جی اغوان کچھی کر کے تو یہی بچے آپ کو یہ کہیں گے یہی اغوان کچھی ہیں یہ ہم نے زیارت سے مانگوائے ہیں لیکن یہ ماں باپ کبھی بھی نہیں دکھا دے اور یہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں پہلی بات تو یہی بچے جب ادھر آتے ہیں تو پتہ نہیں کیا ان کی سائنس ہے یہ دو دن چار دن یا پانچ دن نہیں زندہ رہتے ہیں اس کے بعد یہ بچے مار جاتے ہیں اور قسمت سے اگر کسی کے پاس بڑے بھی ہو جائیں تو عجیب و غریب بھی بان جاتے ہیں لیکن یہ اللہ بھائی نہیں بنتے کسی صورت میں بھی کیونکہ یہ اللہ بھائی بریڈ ہے ہی نہیں اب آپ ان بچوں کو دیکھ لیں ان کی تصویریں دیکھ لیں اور جو میں اللہ بھائی بریڈ ہے ان کے بچوں کی تصویریں دکھاؤں گا اور ان میں آپ فرق بیسائیڈ کر لیں زمین اور آسمان کا فرق ہے تو یہ تو ہوگی جی اللہ بھائی پہ اور اب آتے ہیں جی جرمن شیپرڈ پہ میں نے اب یہ جو اللہ بھائی بریڈ ہوگی اور یہ جرمن شیپرڈ میں ان کو کہتا ہوں یہ پشاوری بریڈ ہے کیونکہ یہ پشاور والی سائٹ پہ آپ کو ملیں گے اور کہیں بھی نہیں ملیں گے جرمن شیپرڈ جو انہوں نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں ان کے بھی پکچرز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے پیسے اور اپنا ٹائم زائع مت کریں ٹھیک ہے ابھی میں یہ نکال لوں سرچ کر آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ جرمن شیپرڈ کس طرح کی ہیں اب یہ دیکھ لیں ان کے جرمن شیپرڈ دیکھ لیں آپ ڈبل کورٹ جرمن شیپرڈ پہ ٹو منت فور سیل تیس ہزار پے کا پیر مل رہا ہے لوکیشن لکھی ہوئے پشاور عیبر پختونخواہ نو ستمبر کا یہ ایڈ ہے ٹھیک ہے یہ تو ایک تصویر ہوگی اور کافی اس طرح کے ایڈ لگائے ہوئے ہوتی ہیں تو اس طرح کر کے یہ چھونے لگاتے ہیں بس ایک دفعہ آپ کے میسیج یا کال جانے کی دیر ہے میسیج اگر آپ ان کو کریں گے تو یہ آگے سے کہتے ہیں یہ ماری تعلیم نہیں ہے ہمیں وائس میسیج اینڈ کریں پھر وائس میسیج میں آگے یہ اپنی بات چیز جو ہے آگے پڑھاتے ہیں اور میں اپنے دوستوں کو یہی مشورہ دوں گا کہ اتنے چھوٹے پپیز نہ لیا کریں چھوٹے پپیز کے پیچھان اتنی جلدی نہیں ہوتی اب یہ دیکھنے یہ بھی جرمن شیپرڈ کیے میں انہوں نے لیکن یہ بڑے ہوگی جی وہ قریبی کچھ نکلیں گے اس کے علاوہ بھی میں اور تصویریں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اس طرح کی تصویریں اگر آپ دیکھیں تو بھربانی کر کے پرچیز نہ کریے گا بے شک یہ آپ کو سستے دے رہے ہوتے ہیں دس ہزار پی کا بھی دے دیتے ہیں پندرہ کا بھی دے دیتے ہیں بیس کا بھی دے دیتے ہیں تو میں نے یہ دیکھا اکثر لوگ سستے کے چکر میں بچارے مار کھا جاتے ہیں کیونکہ جب یہ بڑے ہوں گے تو ان کا جرمن شیپرڈ کے ساتھ کوئی تلق نہیں ہوگا تو اس میں آپ کا ٹائم بھی خراب ہوگا آپ کے پیسے بھی ضائع ہوئے اور انہوں نے اکثر دوکس کو کلر بھی کیا ہوتا ہے کلر فل پپیز بھی سیل کرتے ہیں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو میں بتا سکوں نہ تو یہ اریجنل الہ بھائی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا نہ تو یہ اریجنل جرمن شیپرڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ویڈیو بنانے کا صرف اور صرف یہ مقصد ہے اور الہ بھائی کے علاوہ اگر آپ ان کو کہیں گے جی ہمیں اگوان کچھی چاہیے تو یہی والے جو پپیز ہیں یہ اگوان کچھی بن جائیں گے ٹھیک ہے نا یہی والے پپیز جو ہیں بکر وال بن جائیں گے اور جو ان سے بھی آپ کو اس اسم کی ویڈیو چاہیے ان چیزوں سے بچیے اپنا ٹائم بچائیے اپنا پیسہ بچائیے چیز ایک ہی دفعہ لیں اچھے بریڈر سے لیں جس پہ آپ کو ٹرسٹ ہو ٹھیک ہے اور اچھی چیز لیں سستے کے چکر میں پڑھ کے اپنا نقصان نہ کریں براہ مربانی آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے ٹھیک ہے اور اکثر دوست جو ہے چھوٹے چھوٹے پپی پرچیز کر لیتے ہیں آنکھیں بند ہوتی ہیں پانچ چھے دن کے پپیز وہ مجھے تصویریں سینڈ کر رہے ہوتے ہیں بھائی اذرہ چیک کر کے بتانا یہ کونسی بریڈ ہے بھائی اتنے چھوٹے پپیز اگر آپ اریجنل بھی اپنے گھر کی بریڈ لے لیں گے تو بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اریجنل ہیں یا نہیں تھوڑے سے بچے بڑے ہوتے ہیں تب بھی بتا سکتے ہیں اور اگر تھوڑے سے بڑے بچے بھی وہ سینڈ کر دیں کہ یہ چیک کر کے بتائیں کونسی بریڈ ہے اگر ان کو کہہ دو یہ مکس ہے تو آگے سے وہ بھی پوچھ رہی ہوتے ہیں یہ کس کا مکس ہے تو یار جس سے آپ نے پپی لیا ہوا ہے آپ اس سے پوچھیں بھائی اس کے ماں باپ کون سے تھے وہی آپ کو بہتر بتا سکتا ہے جس نے گھر میں بریڈ کرائی ہوئی ہے اب مکس آپ کو صرف بتا دیا ہے تو مکس وہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے جرمال شیپرڈ کا مکس ہو سکتا ہے ریشن کا مکس ہو سکتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہمیں پتا ہوگا کہ یہ کس کا مکس ہوگا بشک دوروں ماں باپ اس کے مکس ہی ہوں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں ہم صرف آپ کو آئیڈیا دے سکتے ہیں باقی اتنے چھوٹے پپیز کے پچھان نہیں ہوتے بریڈ میں ربانی اگر آپ نے کسی سے گفٹ بھی لینا ہو گفٹ بھی کسی نے آپ کو دیا ہو تھوڑا بڑا پپی لے لی اگر ہیں تاکہ پیچھان کرنے میں آسانی ہو جائے یہ تھی جی فرنس آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی اب مجھے دیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ